وہ اتنا سہبِ سرود تھا جس کا نام خان سے شروع ہو کر خان پر ختم ہوتا تھا اور یہی نہیں اس کے ساتھ نواب زادہ لکھا جاتا تھا وہ تھا بھی نواب زادہ اور نواب رستو ملی خان کا چہیتا فرزند لیکن پھر اس کے دل و دماغ میں کیسا سودا سمایا جس کیلئے اس نے اپنا سب کچھ توج کر دیا ہاں اپنے خواب کی تعبیر کے لئے وہ نواب زادہ اس مقام پر بھی جا پہنچا جہاں وہ اپنی ذات کو نفی کر چکا تھا کراچی کے حمید برادر ہی ان کا درزی تھا وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے قیام پاکستان کے ساڑھے چار برس میں مشکل سے تین یا چار سوٹ سے لوائے تھے وہ اپنے پرانے سوٹی درست کرواتے تھے سن انیس سو چالیس کے بعد ان کو جسمانی ساخت بدل گئی تھی اور پہلے کے کپڑے تانگ ہو گئے تھے وہ ان تنگ کپڑوں کو بھی اڈھیر کر بڑے کراتے اور پہنتے رہے گھر پر وہ نیائے سادہ کپڑے پہنتے تھے ان کے درزی کے بقول میں نے ایک مرتبہ ان کو کمیز پہنے دیکھا جس کی آستین میں کئی پیماند لگے تھے درست آستین کا کپڑا نکال کر اس کا کالر بنا گیا تھا یوسف حارون کے مطابق جب وہ سنگ کے وزیر آلہ بنے تو اس نوابزادیں انہوں نے ہدایت نامہ دیا کہ وہ کسی صوفی باسفہ کی نصیت معلوم ہوتا اور آج بھی قابل غور ہے تمہیں اپنے زمانہ اقتدار میں بہت سے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑے گا جو تم سے ناجائز فیدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اس موقع پر تم انصاف کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا اور ملک کا نقصان کر کے کسی کا ذاتی فیدہ ہرگز نہ کرنا ہاں اگر انصاف کا خون کیے بغیر تم کسی کا فیدہ کر سکتے ہو تو مزیکہ نہیں لیکن اپنے ضمیر اور خدا کے روبرو سچے رہنا تمہیں اختیارات ملے ہیں تو خوف خدا کو ہمیشہ اپنا راہ پر بنانا اور قانون کی راہ میں روڑے مت اٹکانا ہم تذکرہ خیر کریں اس عظیم انسان کا جس کا نام محمد نواب زادہ لیاقہ تلی خان تھا جو پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے اور آپ اکس فورڈ یونیورسٹری سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سن 1922 میں انگلینڈ بار میں شامل ہوئے 1923 میں ہندوستان واپس اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے 1936 میں مسلم لیگ کے سیکٹری جنرل منتخب ہوئے نواب زادہ لیاقہ تلی خان نواب رستو ملی خان کے دوسرے بیٹے تھے یک کو مکتوبر 1892 کو پیدا ہوئے ان کے والد محمود بیگم نے گھر پر ان کے قرآن و حدیث کی تعلیم کا انتظام کیا سن 1918 میں انہوں نے ایم او کالیج علیگر سے گریجویشن کیا 1918 میں جھانگیر بیگم سے شادی کی شادی کے بعد لیاقہ تلی خان برطانیہ چلے گئے جہاں انہوں نے اکس فورڈ یونیورسٹری سے قانون کی ڈگری حاصل کی برطانیہ سے واپسی کے بعد انہوں نے برطانوی تسلسل سے ازادی کیرے سیاست میں آنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مسلم لیگ میں شمولت اختیار کی 1924 میں قیدعظم محمد علی جناہ کی زیر قیادت مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں ہوا اس اجلاس کا مقصد مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنا تھا اس اجلاس میں لیاقہ تلی خان بھی شریک ہوئے تھے سیم ہند کے بعد خان لیاقہ تلی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 16 اکتوبار 1951 اپنی شہادت تک وزیر اعظم تھے جو 16 اکتوبار 1951 کے شام کمپنی باغ راول پنڈی میں جلس آم کے بعد شہید کر دئیے گئے شہید لیاقہ تلی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کے دیگر کئی پور اسرار واقعات میں نمائی ہے اور اس قتل کو ایک انفرادی جرم قرار دینا مشکل ہے وزیر اعظم پر قاتلان حملے کے فوراں بعد کمپنی باغ مہونے والے واقعات پر انگنت سوال اٹھائے جا سکتے ہیں خان لیاقہ تلی خان کی کیفائیت شواری کے حوالے تھے یوسف حارون جو اس وقت ہند کے وزیر اعظم تھے انہوں نے لکھا کہ لیاقہ تلی خان کو اپنی مہانہ تنخواہ میں گزارا مشکل سے ہوتا تھا انہوں نے خود ہی اپنے تنخواہ میں بہت کم مقرر کروائی تھی کارز کیہار سے بچنے کے لئے اپنے بچوں کو معمول سکول میں تعلیم دلواتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کوئی خوش پوش انسان تھے لیکن ان کے پاس قیمتی کپڑے بہت کام تھے اور پھر آخر کار سولہ اکتوبر انیسے کامن کونوں نے قوم سے کیا ہوا وعدہ وفا کیا آخری وقت میں ان کے زبان پر یہی الفاظ تھے خدا پاکستان کی حفاظت کرے آمین